جو شخصیت موجود ہیں تنس کرنا ان کو آتا ہے اور اس شعبے میں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی جو موجود ہے خواتین و ذرات تشریف لاتے ہیں رائٹر اداکار صداکار ہدایتکار کمال احمد رزوی السلام علیکم وآلیکم السلام آپ کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ آج میں نے اپنے لیے راستے کھول دی ہیں اپنے پر برائی کے میں نے تو آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اچھا یہ بتائیے کمال احمد رزوی صاحب کمال احمد رزوی سے یہ آپ علم کس طرح سے ہو گئے کمال احمد رزوی کی اپنی ایک پرائیوٹ شخصیت ہے علم ایک کردار کا نام تو جب میں نے اس کردار کو اپنایا اور اس کی تقلیق میں نے کی تو میں نے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بات کو پہنچانے کے لیے مجھے اس کردار سے بہت مدد ملتی تھی معاشرے کی برائیوں کو مطلب یہ ایک سمبل ہے ایک شر کا سمبل تھا علم اور خیر کا سمبل تھنگنہ تو ان دونوں کے آپس کے تضادات جو تھے ان سے یہ پروگرام بنتا تھا اور اس سے معاشرے کی برائیوں ہم پجابر کیا گئے اچھا یہ بتائیے کمال صاحب کہ آپ کے بارے میں ایک بات ہم نے یہ سنی ہے کہ جب آپ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اداکاری میں ڈرامے میں تو آپ برہم ہو جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں ان پر یہ کیوں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز میں جس میں میرا ہاتھ ہو یا میں کر رہا ہوں تو اس کا لیویل جو ہے وہ پروفیشنل اس میں غصہ کرنا جو ہے یہ فطرت میں میں نہیں کرتا ہوں ہمارے استاد تھے ہمیں بہت ڈاٹتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیوں ڈاٹتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ مجھے اچھا بنانا چاہتے تھے تو جو ڈاٹتے تھے تو کچھ اچھا بنانے کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو تو کبھی سابقہ نہیں پڑا ہوگا ایسے کسی سے خوش نصیب ہو تم مہین اختر نہیں ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے استاد آپ کو ڈاٹا کرتے تھے اچھا بنانے کے لیے تو وہ تو کامیاب تو نہیں ہوئے اپنی اس مہم میں بچوں کبھی آؤ میری ہدایتکاری اچھا آپ نے جو لکھنا شروع کیا کس سے ڈرامٹیوس فی آف سانہ نگار یا رائٹر نے یا پویٹ نے آپ کو لکھنے پر مجبور کیا ان کا نام تھا سادت حسن منٹو سادت حسن منٹو کی تحریر نے میرے اندر بہت اصل پیدا کیا اور جس طرح دو معاشرے کے بارے میں کھلن کھلا بغیر کسی جھجک کے کاروائی کرتے تھے نشتر لگا تھا جی جی شیطان کا کردار بھی تو کیا تھا ٹیلیویزن کو جی جی ایک سیریل میں یہاں تو کیا آپ اس کردار سے مطمئن ہیں میں تو مطمئن تھا لیکن شیطان کچھ مطمئن نہیں ہوئے یہ ہوا اچھا تو یہ یہ جو آپ نے شیطان کو کردار کیا تھا اس کے بعد آپ کی کسی جگہ اصلی شیطان سے ملاقات ہوئی ہاں مہین وہ تم نے بہت اچھی چیز یاد دلائی ایک دن مجھے فون آیا اچھا ہاں شیطان کا ہاں میں سو رہا تھا میں نے جلدی سے وہ ریسیفر اٹھایا تو اس نے کہا کہ کمال احمد رزی تم ملنا چاہتے ہو مجھ سے تم بہت شیطان کی تلاش میں ہو تو میں نے کہا کون بول رہا بے تو لہمیں شیطان بول رہا ہوں اور کون بولے میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں آ جاتا تو میں جا کر اس سے ملا اچھا ہاں یعنی واقعی شیطان ہے ہاں پھر پھر کیا تو کہاں ملے وہ آپ کو شیطان یہ کیا بیٹھا ہوا ہے